دوستو آدھ آپ سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر جس کا نام ہے دلی کے رنگ نومان کے سنگ اور آج اس چینل میں رنگ ہوگا میلو کا جی ہاں ایک ایسا میلہ جو نہ صرف ہندوستان کوئی ایک جھلک پیش کرتا ہے یہاں پر بہت سارے ممالک بھی آتے ہیں اور وہ اپنے ہنر کو اپنے فن کو اپنی چیزوں کو پیش کرتے ہیں اور یہ میلہ ہے انڈیا انٹرنیشنل ٹریٹ فیر دوہزار اکیس پرگتی میدان میں ہر سال منقض ہونے والا یہ میلہ اس بار کوویڈ پروٹوکول کے ساتھ منقض ہوا ہے اور آج ہم جانیں گے پرگتی میدان میں جمہو کشمیر کے رنگ کے بارے میں اب یہ سردیہ آنے کا ٹائم ہے تو یہ وولن کے پیئر وول کے سوٹس ہیں ہینڈ امروڈری ہے سارا یہ آری کا کام ہے سارا ہاتھ سے ہوتا ہے اس میں یہ شال بھی ہوتا ہے اسی کے پھر الگ الگ ڈیزائنز بنایا ہے کیونکہ کسٹومرز کی ڈیمانڈ رہتے ہیں یہ گلے پر ہوتا ہے یہ گلے پر ہوتا ہے اور اس کے شال پہ بھی ہوتی ہے امروڈری اچھا یہ اس کے ساتھ اس کے شال ہے اور یہاں چاہے اس شلوار پہ یہ کسٹومر کے اوپر ڈیپنڈ ہے چاہے وہ اسکٹینو پہ اگر دونوں جگہ تو پھر سلنے میں پرابلم ہو جائے گی اس وجہ سے ایک جگہ ہو جائے گی یہ کپڑا کیا رہتا ہے یہ پیور وول کا پیور وول ہے ہاں جی اگر میں اس کے پیس کی بات کروں یہ ویڈ سٹول جاتا ہے چار ہزار کا ہاں 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 اس کے علاوہ کچھ جو آپ دکھانا چاہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے فیرنس لائے ہیں جو ٹرادیشنل ہے کشمی کا جیسے یہ سٹینڈ پہ لگا ہوا ہے یہ بھی پیور وول کا ہے سٹسٹ ہوتا ہے یہ اچھا اس پر ہی کسی وہ فیرن ہوتا ہے جی جی ابھی کافی چل رہا ہے ٹرینڈ میں ہیں یہ نہیں کسی کے اوپر کسی اینیتھنگ کسی کے اوپر یہ جس اوپر سے ڈالنا ہوتا ہے تو یہ بھی بہت اچھا گرم رہتا ہے یہ والی رکھے ڈالنا ہوتا ہے پھر ایسے سٹالز رکھے ہیں جو گلے وغیرہ جس ایسے اس ٹیپ کی یونسیک سے مینز بھی استعمال کرتے ہیں کوٹ کے اندر جوکٹ کے اندر نوٹ کر کے ہوتا ہے تو اس کے سٹالز کی کیا پرائیٹ رہے ہیں اسٹالز کی 1500 ڈیزائن کے اوپر ڈیپینڈ ایسے زیادہ بھی ڈیپینڈ ایسے زیادہ بھی ڈیپینڈ ایسے شالز بھی ہیں شالز بھی ہیں شالز بھی ہیں شالز بھی ڈیپینڈ ایسے پہ بھی ہاتھ کا کام کیا ہوا ہے اس میں یہ برڈز وغیرہ بنایا ہے ڈیپینڈ ایسے پرائیٹ رکھے ہیں یہ 9500 ڈیپینڈ ایسے پہ ہیوی ہے جو آری جہل آف شاہلوز یہ جس پہنچوز ایسے پہ فر پہنچوز ہاں لیڈیز بچک کے لیے بڑھا ہے اس میں یہ فر نارمل فرم لگا ہوا ہے بیس کا بڑا بھولی ہے اس کا بھی اس میں یہ بیسکلی یہ بھی کشمیر صریفیت ایسے بانتا ہے اس کا فر و اگرہ کا کام وہی سے ہو جاتا ہے اس کے کیا پرائز ہے؟ یہ ٹوئنٹی فائنن کا ہے ٹوئنٹی فائنٹ ٹوئنٹی فائنٹ ٹوئنٹی فائنٹ پلس سٹرائپ کے کرتے ہیں میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں جیسے یہ امروڈ میں ہے نیڈل ور کا کام کیا ہوا ہے جو کشمیر میں دو طرق امروڈ ہوتے ہیں یہ آری کا دوسرا ہوگا یہ نیڈل سوزنی والا یہ باریک کام ہوتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے کرنے میں یہ شال ہیں اس میں پھر ڈیزائنس الگ الگ کوئی جس بارڈر آ جاتا ہے یہ کپڑا کیا ہے؟ یہ فائن وول ہوتا ہے سوفٹ لائٹ ویٹ یہ کاؤنٹ کے حساب سے ہوتا ہے یہ ہنڈرنڈ کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے کیا پرائز ہے؟ یہ سکس تھازم فائنٹ جی کیا نام آپ کا میرا نام تاہیر حسین ہے ہم دو سال کے بعد یہاں پہ آگئے رگتی میدان میں کہ اس بار ہم نے بہت سارا کچھ نئے آل آیا ہے اب دیکھتے ہیں اس بار کیا ہوگا کوڑ کے بعد اب پتہ نہیں انشاءاللہ ٹھیکی رہے گا ویچے آپ کے رہے کچھ نئے آل آیا ہیں تو اس میں پرائز بھی جاننا چاہوں گا آپ دیکھ لئے یہ شال ہے کانی میں یہ والا 9500 کا ہے یہ سٹول سے یہ سارے لگے ہوئے یہاں ریک میں بھی لگے ہوئے ابھی سارا سامہ ہم نے کھولا نہیں یہ کھولی رہے یہ سٹول کے کیا پرائز ہے کون سے والے سر یہ دونوں میں سٹول سے اگرام دونوں میں 35 کا ہے سر جی یہ جو رانی کلر کا ہے یہ والا 4500 کا سر اور یہ جو بڑا اچھا ٹرینڈ میں آ رہا ہے ہاں جی وہ پینٹ کے اوپر ہاں جی پونچو اس کو گھلتے ہیں سر یہ 3500 کا سر ہاں جی اور یہ نیچے اور اوپر والے دونوں دونوں ہیں یہ پلین میں ہے وہ ڈیزائن میں ہے باکے امراری والے بھی ہمارے پاس ہاں جس کے آپ دیکھ لیں جب باہر بھی لگا ہوا ہینڈ امروڈری کا ہے جی وہ سکس تھا تو 500 کا ہے ہینڈ آری کا ہوا ہے سر وہ جو بلیک ہاں جی وہ بلیک میں لگا ہوا سائیڈ میں اور یہ جو موٹا کمڑا میں دیکھنا ہوں یہ کیا سر ہاں جی یہ فائن وول کا ہے سر یہ سٹول یہ سٹول سے سر ہاں جی میل فیمیل دون کھول کر کے مجھے دکھائیں گے یہ تو مجھے لگ رہا ہے ہاں جی یہ سر میل فیمیل دونوں یوز کر سکتے سر یہ کمڑا کیا ہوتا ہے یہ کمڑا کیا ہوتا ہے یہ کمڑا کیا ہوتا ہے سر ہاں جی یہ دیکھجئے یہ یونسیکس دونوں یوز کر سکتے ہیں میل فیمیل دونوں یہ کیا پرائے ہیں یہ والا سر جی 2500 کا ہے 2500 ہاں جی اس کے بعد اور سوفٹ آئے گا اس کا ریڈ برتا ہے جتنا سوفٹ آئے گا جس کی پشمینہ اس کا پھر 45 بچوں کے لئے بچوں کے لئے بچوں کے لئے ہم نے پنچھو رکھا کیا ہے فیرن دکھائیے گا اس کے پرائز بتائیے کیا رہے ہیں سر یہ کشمیری ترادیشنل فیرن ہے یہ دیکھجئے سر ترادیشنل لوگ ہے اس میں پورا یہ سر 2500 کا ہے سٹارٹنگ پرائز اس کا ہاں جی یہ پیور وول ہے وہ لیڈی سے جنس ہے یہ گاؤن جنس ہے جنس گاؤن ہے جی سر اس کے کیا پرائز ہے یہ سر 6000 ہاں جی اس میں پورا یہ جو کام ہے جو ورک ہے یہ ہینڈ ورک ہے پورا ہینڈ ورک ہے پرگتی میدان میں گھومتے گھومتے جب آپ تھک جاتے ہیں تو رکھ کرتے ہیں فوڈ کوٹ کا اور یہاں بھی جمہو کشمیر کے زائر کے آپ کے لئے حاضر ہیں سر یہ مٹن ٹکا ہے ٹوزی اس کو کہتے ہیں کشمیری میں یہ پیور مٹن کا ہے بکری کا مٹن سے بنتا ہے سگڑی پہ سیکھی بنتا ہے اچھا اس کے کیا پرائز ہے کہوے کا سر سیمیٹی رویس کا ہے سیمیٹی رویس اور جیسے آپ نے کباب دکھائے یہ سر ہے ٹو ایٹی کا ہے ایک سیک ہاں پورا ایک سیک سر اور سر یہ ہمارے پاس دامل ہوئے کشمیری دامل ہوئے کشمیری دامل ہوئے یہ سر امبل ہے اس کو سب کو ہلاتے رہی ہیں یہ امبل ہوتا سر بیواز شادیوں میں جمہور ڈیویزن میں چلتا ہے یہ کیا سبزی ہوتی ہے سر جی ہے کدو کی ہوتی ہے سر کدو بڑا والا جو اور یہ دامالو دکھائیے گا دامالو کیسا ہوتا ہے یہ دامالو سر دیکھیں کشمیری دامالو اچھا جیسے اس میں جو یہ لال لنگ بگھرائی ہے کشمیری مرچ کی وجہ سے مرچ موول ہے اور کشمیری مرچی ہے اور کشمیری مسالے میں ہی بنتا ہے یہ کیا چیز ہے ٹیماتو پنیر پنیر کی سبزی ہے تو یہ کیا دکھ رہا ہے یہ مسالہ جو ہمارا کشمیری بنتا ہے کشمیری مسالہ یہ ٹکڑا ہے یہ پنیر کا ہے سر پنیر یہ سر یہ ٹیمات اور ٹیماتر کی جو ہے وہ گریو گریو ہوتی ہے لیکن یہ مسالے ہمارے الگ سے ہوتے ہیں سر اور یہ سر ہمارے رازمہ ہیں جمہور ڈویزن یہ چھوٹے والا رازمہ رہتا ہے ہاں میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر اگر آپ اور اٹھا کریں اس کو سر ہماری ہاں جو راجمہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے یہ چھوٹے والا رازمہ رہتا ہے سر بدروہ کھائے اور اس کی خوشبو میں یہاں تک محسوس کر رہا ہوں اس راجمہ کی یہ سر گشتابہ ہے میٹ بول ہے یہ دہی میں بنتا ہے یہ نان سپائسی ہے سر بولنس مٹر اور گشتابہ کے تعلق سے میں یہ ضرور بتا دوں آپ کو کہ جو فرس پرائم نیسٹر تھے جواللہ نیروہ میں دو بار اس کو منگا کر کے کھایا کرتی تھے اتنا ان کو پس ہیں سر سر یہ گشتابہ ہے یہ سر اس کے برابر میں یہ ہے یہ سر یہ گنوال کورما سر یہ یہ بھی دہی میں بنتا ہے یہ نان سپائسی ہے سر بون مٹرن ہے بون مٹرن کے اندر جو دلی میں کورما ہوتا ہے اس کے اندر رنگت الگ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے 所以呢 لال ہتا ہے آپ کیا رنگ جو ہے ابکوہ اللہ کیوں ہیں نہیں یہ سر یقنی دن رکر ایتانی دھنی نہیں ہی بنتا ہے ہی میں بانتا ہے اس لیے اس جو یہ ہوتی اس میں آپ دھنی ملاز ہی یقنی سر دودھ میں بانتی ہے یہ جنت سر میں بند ہے اور یہ سر ہمرباس روگن گیوش ہے یہ موبل اور پران میں ہی بنتا ہے اس لیے اس کا کا اور اس کا مر chacun دیکھنا یہ جو مرٹی ہوتی ہماری کشمیری اس میں بنتا ہے یہ کشمیری میں چیز کی گئی اور یہ رسطہ ہوتا سر میٹ بول ہے یہ بونلس مٹر ہے یہ میڈیوم سپائیسی بھی رہتا سر میڈیوم سپائیسی اور اس کو یہ سمجھنے ایک طریقے سے یہ کشمیر کا کوفتہ ہے کوفتہ سر الگ چیز ہوتے ہیں لیکن اس کا اپنے سے سالگ ہوتا ہے کیونکہ یہ پتھر پر کوٹ کر اس کے بعد اس کی بوٹیاں اور سر یہ کو کوخور ہے ہمارا کشمیری چکن کری کشمیری چکن۔ سارا ہم نے مرن کے ، یہ چکن کری ہے اس کا بھی الگ ہےٹیسٹ ہے۔ یہاں کا جو بنتا ہے وہ الاکھو چیز سے بنتا ہے بنتا ہے پیاس سے ہوتا تھا تو یہاں اس میں جیسے ہم تو دہلی میں کھاتے ہیں تو یہاں تو پارم کا مرگو استعمال ہوتا ہے کیا آپ اس میں فارم کا ہی کرتے ہیں یا جب ہلکہ ہوتا ہے مرگو lifts میں کیایا ہے ہمارے جو مسائلہ ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور یہ پران اور موبل سے یہاں پہ لوگ پیاز سے بناتے ہیں ہاں ہمارا موبل اور پران سے بنتا ہے سر آپ پیاز استعمال نہیں کرتے ہیں پیاز نہیں اس میں آبتا سر اور یہ اب جو کواب ہے آپ کے مٹرسی کواب سر ہم نے وہ بہنی سے لے او کر کے یہاں پہ گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ کم سے کم آگر استعمال ہو ہاں جی جی اس وجہ سے آپ نے اس کے کیا آپ نے پرائز اکھیں کیا پرائز اکتے ہیں اور یہ جو آپ نے چکن کا بتایا تھا اس کی کیا پرائز اکتے ہیں 300 ہے سر 300 پلیٹ سر اور ریستہ ریستہ میٹ بول ہے سر اس کا ریٹ کیسے 350 سر کتنی کتنے پیس ایک پیس رہتا ہے سر رائز رہتا ہے آر ایس پورا کا رائز ہے یہ ہمارے پاس سر اچھا یہ یہاں پہ یہ رائز نہیں ملے گا آر ایس پورا یہ آر ایس پورا جمعوڈ ویزن کا سر یہ فیمس رائے رائز ہوتا ہے اس کی کچھ موئی علاقاتی ہے سالے 300 کی پلیٹ بناتے ہیں اس کے اندر یہ رائز ہوتے رائز ایک پلیٹ دیتے ہیں پلس یہ روگنجوش کے اگر روگنجوش لینا چاہتے ہیں تو دو پیس روگنجوش کے بھی آئیں گے اور اگر سے رسطہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آئیں گے ایک پیس رسطہ آئے گا سر ویڈرائیس آئے گا الگ رہا آرہا سر سر ایسا ہے اور یہ جو آپ نے آئیٹمز دکھائیں تھی ہے جس کے اندر اگر میں گشتابا کی بات کروں گشتابا کی کیا پرائز ہے گشتابا کا پرائز ہے سر 370 سر 370 میں ویڈرائیس 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 اور یہ ہے سر یہ رازمہ بیڈرائیس جی سر اس کے کیا پرائز رکھیں آپ نے رازمہ رائیس کا سر 300 300 جسر اور یہ ٹماٹو سامن جو پنیر ہے ہمارا اس کا 350 سر 350 جسر اور یہ سر امبل ہے یہ ہم کمبو دے رہے رائیس ڈال چنہ کا بھی دے رہے ہیں ہمارے پاس ڈال چنہ بھی ہے ڈوگری ڈش ہے وہ ہی ہے اور امبل بھی دینے بیڈرائیس دے رہے ہیں سر وہ کتنے کیں'soےڑ ڈائیسور میں fruitful ڈیس لوڈ میں اور یہ دام آلو کے کیسے دیتے ہیں چنہ بھی دریجائیس دیکھیں اس کا 325 سر خدمال بھی درائیس ہی ہے ڈوگری ہے ڈیسور سے باقی اس میں کیسر ویسر سارا کچھ ہے دالتے ہیں بعد ہم ہم لاتھ میں ڈالتے ہیں یہ ہو گیا یا لیجئے آپ کو بھی دیں ساری میں بہت کام لگتا ہے ساری میں بہت ہوت ہوتا ہے اب یہ ہے میرے ہاتھ میں کشمیری کہوہ آپ اس کے پیئے ہیں اور پینے کے بعد سردی بگائیں اور عام طور پر جب ٹریٹ فیر کی شام ہوتی ہے اس شام میں یہ قہوہ بہت لطف دیتا ہے تو اگر آپ کو اس قہوے کا اصلی لطف لینا ہے تو شام ہونے دیں یہاں پر جیسے جیسے موسم تھوڑا سرد ہوتا چلا جاتا ہے اس قہوے کا ذائقہ اس کی لذت بڑھتی چلی جاتی ہے تو جب بھی آپ ٹریٹ فیر آئیں شام کے وقت میں بغیر اس قہوے کے واپس نہ جائیے گا تو کشمیری قہوے کے ساتھ اگر کشمیر کے فوٹ پر بھی باتچیت ہو تو کتنا اچھا ہے پرگتی میدان میں کشمیری ذائقے لے کر موجود ہیں شاہد صاحب اور میرے ساتھ ہیں آپ کا میں نام بول رہا ہوں سچیت کمار جی اور شاہد جی دونوں یہاں پر موجود ہیں اور جمہو کشمیر کا کمبینیشن پیش کر رہے ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں کشمیری وازوان کے لیے تو وہاں صرف کشمیری وازوان ہوتا ہے اور دوسری جگہ کہیں جاتے ہیں تو وہاں بیج ہوتا ہے انہوں نے دونوں کا کمبینیشن بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں آپ دونوں کو اور میں خود یہ چاہوں گا کہ آپ دونوں خود بتائیں کہ اس کمبینیشن کو لانے کے لیے آپ لوگوں نے کتنی محنت کی ہے کیا سوچ تھی آپ کی اور کیا کچھ لے کر کہ آپ پہنچے ہیں ایکچویلی کیا ہے ہمارے نئے ایم ڈی صاحب نے ریسنٹی دو تین میں پہلے ٹیک آور کیا یہ ایم ڈی جے کے ٹی ڈی سی منیجنگ ڈیریکٹر جمعوین کشمی ٹوریزم ڈیولوپنٹ کار پریشن مسٹر حامد صاحب آئی ایس تو ایکچویلی یہ انہی کا ہے سارا کشمیری وازوان جو ٹرائیشنل ہمارا ایسینک فوڈ ہے جمعوین کشمیر کا جمعوین کشمیر کا یہ کہ نہیں وازوان خالی جمعوین کشمیر کا جو جمعو کا بھی ہے کشمیر کا بھی ہے کہ یہ ہم یہاں پہ کیونکہ انٹرنیشنل یہ جو ایونٹ یہاں پہ چڑھ رہا ہے کہ اس میں ہم اپنا تھوڑا سا یوگدان پیش کریں